بسم اللہ الرحمن الرحیم زندگی ایک طویل اکتا دینے والی کہانی ہے اس کو وہی شخص کامجابی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے جس کی توجہ ہمیشہ کہانی کے اگلے پیرا گراف پر لگی رہے جو شخص اپنے آپ پر فتح حاصل کر لے اس کے لیے دوسروں پر فتح حاصل کرنا کچھ مشکل نہیں انسان قدرت کا چھپا ہوا خزانہ ہے مشکلات کی پھوکریں اس خزانے کو اندر سے باہر لے آتی ہیں دشمن کو دل کی مہربانی اور احسان سے جیتو اور دوست کو نیک سلوک سے دانا دنیا کا دشمن اور اللہ تعالیٰ کا دوست ہے والدین کے چہرے پر محبت سے نظر کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا موجب ہے جس نے بھی کچھ حاصل کیا خدمت سے ہی حاصل کیا اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان ایک ہی پردہ ہے جس کا نام نفس ہے جوانی میں ہی توبہ کا لطف ہے بڑھاپے میں اگر توبہ نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا وقت اور بیوی تنگ تو کرتی ہیں لیکن جب ساتھ دیتی ہیں تو زندگی بدل دیتی ہے لانچ سے آدمی مسیبتوں میں پھنس جاتا ہے حسد ایک آگ ہے جو انسان کو جلاتی ہے اور دوسروں کو دشمنی پر ابھارتی ہے تمہاری عمر برابر کم ہوتی جا رہی ہے جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے اس سے کسی کی مدد کر جاؤ تکبر سے دین اور ایمان جاتا ہے چنانچہ شیطان تکبر کی وجہ سے ہی مردود اور معلوم ہوا صرف اسلام ایک ایسا دین ہے جو زندگی کے ہر پہلو میں مدد کرتا ہے گھر میں غصہ ہونا گویا اسے ویران کرنا ہے خدا کی ذات کے بعد کائنات میں اگر کچھ مکمل اور قابل تعریف ہے تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہے ہماری ہڈیوں سے گوشت تو اتر سکتا ہے لیکن ہمارے دلوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں اتر سکتی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے ان کو اللہ تعالیٰ کبھی راہ پر نہیں لائے گا اور ان کے لئے دردناک سزا ہوگی اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لائے تو تم تحقیق کرو جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانا بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا ہے اور وہ روشن کتاب ہے اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو شمار نہ کر سکو گے اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اگلی کتابوں میں اور لوگوں پر گواہی دو بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں مت جھگڑو ورنہ بکھر کر کمزور ہو جاؤ گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس میں چار باتیں پائی جائیں وہ کھرا منافق ہے جب اس کے پاس ایمانت رکھی جائے تو خیانت اور بددیانتی کا مرتقب ہو جب بات کرے تو جھوٹ بولے جب اہد و پیما کرے تو توڑ ڈالے جب کسی سے جھگڑا ہو تو فہش کلامی اور گالی گلوز پر اتر جائے موسیقی